مجدد پاک آپ کوڑوں بندہ گیا انہوں بھی بڑا ناز ہی اپنے یہ نمازہ روزے ہیں تھے بڑا ناز ہوڑا نو آپ نے فرمایا بزرک فرماندہ نے نماز پڑھی ہے نا پتہ کو نہیں قبول ہوئیے کہ نہیں کیا کسی نے پتہ روزہ رکھیے تھے کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے لیکن بزرک فرماندہ نے دروشری پڑھ تے پڑھ کے ناڑ قسم چوک چھڑ بے یہ قبول ہے قبول ہے لیکن مجدد پاک فرماندہ نے آپ فرماندہ نے لکھ وری پڑھ ایک دن جدروشری پڑھ لکھ وری پڑھ اگر تیرے سامنے کو بندہ گال کرے نہ نامو سے رسالت دی تین کو بندہ آ کے دس سے بے حضورت بید بھی گستا کی ہو گئی تین کو بندہ آ کے دس سے قرآن سڑیا گیا ہے تیرا خون گرم نہ ہوئے تین کوڑ نہ لگے تیرا خون جوش نہ مارے تے مجدد پاک فرماندہ نے آپ لکھ وری پڑھ ابھی تیرے مو تے مارے جائے گا دفعہ نہیں کر ساڑی بار گاچ بار تیرے تیروں تھی سنوڑ کوئی نہیں تے مڑا ساڑے کو بچیا کی کی بچیا ساڑے کو یہ ساڑے کو دروشری بھی ساڑے کام نہیں ہونا نماز ساڑے کام نہیں ہونا ساڑے کام کی ہونا ہے سنو کی کام ہونا ساڑے بادشاہ بڑا بدکار مڑا بادشاہ آوے تو بدکار نہ آوے انجھ گاٹی ہوندہ ہے انہیں کو سارے سمان جو انہیں نجاشیان دے بدکار نہ آوے گاٹی ہوندہ ہے بڑا بدکار ایک دیڑے پاہڑ اتھے چڑھے آنا تو انہیں تھلے فوج ویک کیا پڑی فوج ویک کے تھے بڑا خوش رہا انہیں دل لے چے گل آئی اے جنہیں گلہ ماسی تو انہوں آنے ہیں ابھی اٹھو اٹھو حضور دینامو ستہ پیرا دیئے انہیں دل لے چے گل آئی ادھے کاس کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جے زمانے چوندہ اے فوج لے کے تے میں حضور دینار جنگ جندہ تے حضور دینار جنگ جا کے میں رسول اللہ دی مدد کردہ جو تو مار گیا نا خواب چے کسی نے ملیا انہیں کہا ہاں بھی چڑھا کے باہ بھی کیا انہیں کہا جنتا جن موجہ کر رہے ہیں انہیں کہا تیرے دی کرتود کوئی نان جنتا لیکن او جڑا میرے دل لے چی نیرا خیال آیا نا کہ میں حضور دینار جنگ جندہ تے حضور دی جا کے مدد کردہ جڑا نیرا خیال آیا اس خیال دے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس محبت دے صدقے اللہ رب العالمین نے میرے سارے گناہ معاف کا سکتا تے جے نمازہ پڑھ کے حضور دی جب تے ناموس ناڑا سی بے وفا ہو گئے تے نمازہ قیامت آڑے جڑے بچانا نہیں بلکہ انہیں ساڑا کی ربان پھڑنا ہے نماز نے پوچھڑا داس میں تے رسول اللہ تے صدقے تے نو لبییاں روزے بھی آکھڑا میں تے حضور تے صدقے تے نو لبا سی حاجز کا صدقہ آخرہ تے نا سارے دوان پھڑ کے قرآن تے بھی پھڑ کے آکھڑا ہے بھئی اسی تے سارا کچھ رسول اللہ تے صدقے دوانے کھڑ اپنے ساں حضور تے ناموستے گا اللہ یہ تسی کیوں نہیں بولے بولنہ ہے کے نہیں پیرہ دینہ کے نہیں گستاک بٹنہ کے نہیں اللہ دے بندے ہو جڑے معبوب نے فرمایا نا اللہ ایک کے ساڑے جو کسے بیکھیا تھے نہیں اسی مان نہیں لیا جڑے معبوب نے فرمایا جنت بھی ہے دوزک بھی ہے کیا مددہ دین بھی اسی مان نہیں لیا کسے کوئی شاہب ایک کی ہے اس سے معبوب نے ہی فرمایا کسے نبی دے بارے کو گال کرے تو انہوں وارڈ کرا سکتا اصل جو روڑا ہے بندیاں گلہ دے سوڑیاں کو نیسانو آدھنے مارڈ بھی ڈاڑیاں گل نہ کر دیں اوہ اسی ڈاڑیاں نہیں کر دیں اسی تیانے آپ ساڑی مسلمانہ دی غیرت جا کے کمیں جا کے جو میں لام اقبال آدھا تیری غیرت کا تقاضہ ہے اٹھ بے دار ہو لب پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار اسی تیجے گلہی کو نہیں ڈاڑیاں کردے پہ اصل روڑا ہے اسلام پتہ کی آخدہ ہے اے ادنے اسلام حرمان کا درست دیتا ہے بلکل دیں دا ہے لیکن کس وڑے جس وڑے میری ذات دیں گا لے میں نے کوئی گاڑ کر دے نا مہنے اسلام آدھا ماف کر دے بڑی بڑی گا لے میرے پیوہ دے پارے گا لے اسلام آدھا ماف کر دے بڑی بڑی گا لے لیکن جس وڑے گال سرکار دی ہو جاوے نا مہنے اسلام دا مزاد ہی ہو رہے مہنے اللہ رب العالمین دی محبوب دیا ندی ہے سانہ بیان نہیں کرتا رب اپنے محبوب دیاں گستا خانو جواب ہی دندہ ہے جواب کمیں دندہ ہے مٹھی زبان چا نہیں دندہ رب قرآن چا فرماندہ ہے سونے آں جیڑے تیرے بارے بکواز کر دے نہیں اے دے اپنے پیوہ دے ہی نہیں اے دے اپنے نطفے دے نہیں جنہ دے بارے راب بیڑی گیاں ڈاڑی گل نہ کرے اسی مٹھی گیاں کر سکتے ہیں ساڑھے کڑکڑا کانون ہے بھئی ساڑھے کڑکڑا کانون ہے اسی دے شریعت غلامہ جو رسول اللہ نے سانہ دا سڑیا جو حضور دے غلامہ ساڑے سامنے کر کے بکھایا سانو تے ہوئی گار سمجھ ہم دیئے آدم جی حضور دے صحابہ کسی نے کو جاکھے نہیں میں کہا سنو حضور دے صحابہ کسی نے کو جاکھے یا نہیں آکھے فتح مکہ واسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نار حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے اپڑ کتھے گئے ہیں راب دے کارچے بیعت اللہ خانے کعبے چپڑ گئے او تھے حضور دے غلام گل کی کارن شیر کی پڑڑ رہے ہیں فرمان دے ہیں آٹھ جاؤ کافر دے ہو بچے ہو آج جیسی دوانو کعبے بیچ ہٹڑنا ہے آج جیسی دوانیاں توڑاں بڑڑی ہیں آج جیسی دوانیاں توڑاں مدھو راک کے بڑڑی ہیں اے ان مٹھی گالے یہ ڈاڑی ہیں تے او بھی حضور دے سامنے رہی ہیں او بھی او تھے رہی ہیں جیسے سیر دے جو مرنا بچ رہم ہیں او تھے خانے کعبے بیچ ہو رہی ہیں تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان دے ہیں اللہ دے بندیا حضور تشریف فرمانے راب دا کہا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے عمر پیشہ ہو جاؤ آج جیسے سیر دے کم کر رہے آج جو تیر دے تلوار بھی کم نہیں کر رہے جیسے سیر کم کر رہے اسی تاں یہ گلنا کر دیا بہت تیر دے تلوار جدو آیا تو دو چلا کے دس آن دے جنہ چر نہیں ہونا چر انہاں گلہ نہ دے انہاں تو دست دے طرف یہ بہت غیرت مند بان جاؤ بے غیرت نہ بڑھو غیرت مند بان جاؤ نوے ازار مسلمانہ دیں گے ہیں بچے ہیں کشمیر کی جوک کے لائے گئے اے ہون جا دو دا کرفیو لگ گیا ہے اندو سے ایک فوجی جوک کے لائے گئے آہ نئے جنہیں اسلام امن کا درست دیتا ہے اسی یہ تھے کوئی راٹر لائی آہ جی اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام امن کا آہ اسلام امن دا نہیں اسلام غیرت دا درست دن دا اسی ازار نوے ازار رہے گئے ہیں ایک بچی فارس دی زمین تھے اینجنیری ہو دی چادر چھکی حسائی نے اینجنیری چادر چھکی انہیں گئے کتھے ہیں مسلمانہ دے حکمران کتھے گئے ہونا دے کوڑے کتھے گئے ہونا دے تلوارا اے جا کے نا ملک بن مروان موجڑا مسلمانہ دا کافلا فارس چاہے آسنا انا جا کے دسیابیں اینجن جو تھے ہویا ہے ایک بچی دی چادر حسائی نے چھکی ہے اوہ کھڑ ہو گیا اوہ غیرتڑ آئی نا حضور دا غلام آئی اوہ اینجنی بھی ہم جانگی چھیڑ دیں اوہ اینجنی بجیڑا کام انگریز بھی نہیں کر سکے اوہ عمران خان نے مسلمانہ دے گیا بچیاں بار سڑکاؤں تک کڑ کے نچاہ چھ لیا جیڑا کام ساڑے کڑ انگریز نہیں کروا سکیا اوہ وڈہ آس کے رسول مگرو باج کے رڑیا اوہ سا کیا میں آئی تا چرکیاں میرے کے پٹھنیاں بھی ہیں اوہ مگرو باج کے رڑیا انہیں آکھا میں تو ہڑا آس کے رسول مگرو بنایا ساری جنگی پتہ ہی نہیں لگا آس کے رسول مگرو بنا تو پیڑا بھی اوہ کنجریہ ہی نہیں چانتا آتے آس کے رسول مگرو بنا تو بعد بھی اس کنجریہ ہی نہیں چانتا جیڑا کام انگریز نہیں نہ کر سکیا انہیں کیتا لیکن جدو حضور دا غلام کوڑ گالے کے ایمون کی ہویا ایک بچی واسطے نیری اینچ چادر چکیتی ہے صرف چادر لینچ کی گئی ہے ایک بچی واسطے ملک بن مروان نے دس ہزار ابلکی کوڑے لے کے ساری فارضی زمین نے علاقہ راکھ دیتا اوہ ابلکی کوڑے سمجھ دے ہو آج یہ دی ہیں لینڈ کرو درہ سمجھ دے ایڈے قیمتی ہو کوڑے آن تنیرے کوڑے لے کے اینے بھی اٹھ جائے کے ریس لوائی کوڑیاں دی فارضی زمین نے لانی ہے تو کوڑیاں دی ریس لانی ہے کوڑیاں ہوتے حضور دے غلام میں آن تو حضور دے غلام میں دیتا ہے تلوارہ میں آن دس ہزار ابلکی کوڑا لے کے ساری فارضی زمین نے علاقہ راکھ دیتی ایک بچی واسطے محمد بن قاسم کئی علاقے لطاڑ کے سندھ آکے ملتان آکے اسلام دا چندھال آچھڑیا ایک بچی واسطے یہ نوے ہزار ٹور گیاں یہ آدنے باس ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر ہماری شاہ راکھے اور شاہ راکھوں تو چوری پہی ہوئے تو بندہ سو کسا سال ہندہ پہ ہوئے آج اندر اور کشمیر آڑیاں بچی ہیں ساڑیاں نہیں انہاں دی جد بچانی نہیں ہے جو میں تسی بول دے پہ میں انتشاہ کے باتے گئی ہی اور پیرا دینا ہے کے نہیں دینا کشمیر آڑیاں بچانا ہے کے نہیں آہ نکے نکے جیڑے بچے بیٹھے ایڈے بچے مسلمانہ دے برما دے ویچے انہاں دے گوش دے ٹکرے کر کے پھٹیاں ترہ کے بچے گئے اے ساڑے ملوی پیر تھے چودری جو کمران آہ نے نے اسلام امن کا درست دیتا ہے حضور نے تو کسی کو کچھ کھا ہی نہیں رسول اللہ نے تو کسی کو کچھ کھا ہی نہیں زندہ مسلمان بچیاں دے برما دے ویچ پستان کٹ کے کباب بڑھا کے لکھا دے اے مر جانے آڑیاں گلانے مسلمان آواز سے مر جانے آڑیاں گلان اے آخری گل حضور نے تو کسی کو کچھ کھا ہی نہیں مدینہ شریف آگے منافق حضور دی بارگاہ چاہے دیں یارسول اللہ جلو دے مدینہ آیاں نا ٹیٹیج مروڑ پہ آگے عجیبی کہیں آنے پہ جانے مدینہ دا نا سن کے پہ جانے حضور دا نا سن کے پہ جانے لبیٹ دا نارا سن کے پہ جانے مروڑ پہ آگے حضور نے فرمایا آئیت سے مدینہ شریف ترہو مدینہ شریف دے اونٹ چکاؤ انا دا مطر پیو والو جاؤ مدینہ منافق جان تیال حضرت کی فرمند نے تیرے موں سے جو بات لکری وہ ہو کے رہے حضور نے مطر فرمایا سی نا تیہا حضور اس توگامی کو جی فرمندے صفاہ ہو دے ویچی اور اسی جی رہے چاہ رسول اللہ بے فرما دیتا اونہ اونچ گائے مطر شتر پیندے رے والو گے اونہ دے مروڑ والو گے فران دا منافق کوئی دیڑے لگے نا حضور نے غلامانو بن کے انہیں اکھا اصلاکھا مار کے اونٹ لے کے نا سکے جو تو نا سکے نا حضور نے پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پھڑ کے لاؤ جو تو پھڑ کے اندر نہ سنو جیدے ادرے رسول اللہ نے تو کسی کو کچھ کا ہی نہیں حضور نے تو کسی کو کچھ کا ہی نہیں اسلام امن والا درست دیتا ہے اسلام امن درست ضرور دندہ ہے پر اگرہ کو امن آڑا ہوئے سہی عرقہ کتہ ہو کہ حضور جی ناموس نے پہ جاوے تمہارے سلام آمن در 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 حضور نے جو تو فرمایا نا پھڑ کے لیند ہے حضور نے صحابہ نے جو تو پھڑ کے لیند ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنا نہیں انہا دے آتھ بنو انجے جی میں میرے صحابہ دے بننے انجے انہا دے اکھا اصلاح خماروں جی میں میرے صحابہ دے جمارے ہیں تے جاننا ہوں نہیں مارنا تڑپ تڑپ کمرا اے ہنہ حضور نے کو جاکیک اے کوئی گالر ٹی او جی کورا سٹڑی سی او جی کورا سٹڑی سی تے عزور جاندے سارڈ دے کورا سٹڑی سی او جی حضور جاندے سارڈ دے کورا سٹڑی سی ازور دے غلام پیومانیان توڑا لا کے لیاون پیومانیان توڑا موٹھ کے رسول اللہ واسل لیاون او مائی دہا انتظار کر دے رہی دے مائیہیہیت کہاں مائیہی حضور تکوڑا سٹھے انجی گا لے اور مائیہ دا انتظار کردے اور اینہاں پیوانیہ توڑا لاکلیاں معامان دی فکر نہ کرن پرامان دی فکر نہ کرن اور مائیہ دا انتظار کردے اینہ چوڑیاں گلنہ بڑھا کردے مسلمانانوں حضور دی ناموزہ کدار مڑھانے واسطے ہیں کڑوں گلنہ بڑھا کردے مسلمان بھی پولے آدھے نہیں نہیں اسلام امن کا درست دیتا ہے انہیں ایک اور بھی گل ہے اوہ میں ان سنانی نے مون اگلی بار یہاں ہوں گے سنا ہوں گے وہ واقعہ لمحہ جڑے آدھنا حضور نے کسی کو کچھ نہیں کہا اللہ رب العالمین سن سارے ان سمجھ دے وے تے زبان تو بھی آمین آخری تے دلو بھی آخری اللہ رب العالمین حضور دے مبارک نام ہوتے سنو اپنا مال جان و لاد کرو بار سارا کچھ قربان کرنے لیے توفیق عطا فرام آج اڑا ساڑا پینڈے اللہ رب العالمین نے تے اسلام دا علم براندھ فرمائے